بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا امارا ٹاپک ہے میریڈینز کا اور بیئرنگز کا تو فرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بیئرنگز کسے کہتے ہیں بیئرنگز دراصل کسی بھی میریڈین کے ساتھ جب ہم ایک انگل لیتے ہیں تو اسے بیئرنگ کہا جاتا ہے فار اگزامپل یہ ہمارے پاس ایک لائن ہے اس لائن سے جب ہم اس لائن کو جب ہم کنسیڈر کرتے ہیں امیجنری کنسیڈر کرتے ہیں یا ٹرو کنسیڈر کرتے ہیں تو اس لائن سے جب ہم میجرمنٹ لیتے ہیں اس کو از ای ریفرنس لیتے ہیں فار اگزامپل یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو انگل آرہا ہے اسے بیئرنگز کہتے ہیں بیرنگز کو پڑھنے سے پہلے ہم توڑا سا میریڈین کی طرف جاتے ہیں کہ میریڈین کیا ہوتے ہیں تو میریڈینز دراصل ایک فکس لائن ہوتی ہے ایک مجنری فکس لائن ہوتی ہے جس سے ہم از ای ریفرنس لے کے اسے ہم اپنے لئے انگل فائنڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس فور ٹائپس کی ہو سکتی ہے فرسٹ ہمارے پاس ہے اربیٹری اور ازیومڈ میریڈین فر اگزامپل فرسٹ ہے میریڈینز کا اگر میں دیکھ لوں تو یہ آ جاتا ہے اربیٹری یا ازیومڈ اور ازیومڈ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹرو میریڈین اور تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے میگنیٹک میریڈین میگنیٹک میریڈین اور شوتہ جو ہے گریڈ میریڈین تو یہ چار ٹائپس آف میریڈینز ہیں ہمارے پاس جس سے ہم بیرنس کو فائنڈ کرتے ہیں فرسٹ کر یہاں پہ دیکھ لیں تو آربیٹری اور ازیومڈ میریڈین وہ ہے کہ فر اگزامپل آنڈی سرفیس آف دی ارتھ ہم کسی لائن کو اپنے لئے ازیومڈ کرتے ہیں اور اسی ازیومڈ میریڈین سے اس لائن سے ہم انگل کو فائنڈ کرتے ہیں تو یہ آربیٹری یا ازیومڈ میریڈین کہلاتا ہے جنریلی اس آربیٹری اور ازیومڈ کا ایک ڈرابیک یہ ہے کہ ہمیں یہ فیلڈ میں دوبارہ یاد نہیں رہتا ہے کہ ہم نے کہاں سے ریفرنس لائن کو اپنے لئے سیلیکٹ کیا تھا دوسرا ہے ہمارے پاس ٹرو میریڈین تو ٹرو میریڈین دراصل نارت اور ساؤت پولز کو جب ہم لیتے ہیں جیوگرافیکل نارت اور جیوگرافیکل ساؤت پولز کو جب ہم ازیومڈ میریڈین کہلاتے ہیں ہم اس کے ساتھ بھی اس کو ازیومڈ میریڈین کنسلل کر کے اس سے ہم میریڈین کو فائنڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک انگل آ جاتا ہے تیسری جو ٹائپ ہے میریڈین کی وہ یہ ہے کہ میگنیٹک میریڈین تو ارت سرفس پہ ٹو میگنیٹک میریڈین میگنیٹک پولز ہیں ایک یہاں پہ اور دوسرا یہاں پہ تو اس لائن سے اس کو جب ہم ازیومڈ ریفنس لیتے ہیں تو یہ میگنیٹک میریڈین کہلاتا ہے تو اس سے بھی ہم میریڈین کو فائنڈ کر سکتے ہیں اور چھوتا جو ہے گریڈ میریڈین ہے گریڈ میریڈین میں یہ ہے کہ ہم از یہ ہے کہ کوڈینیٹ سسٹم لیتے ہیں اور اسی کوڈینیٹ سسٹم میں ہم کرتے ہیں ریفنس اس کو لیتے ہیں تو یہ ہے گریڈ میریڈین سسٹم تو یہ چھار ٹائپ سے ہمارے پاس میریڈینز کے ابھی انہی کی بنیاد پہ ہم بیارنگز کو لیتے ہیں پر ایکزمپل میں کنسٹر کرتا ہوں اور بیٹری ازیوم یا ٹرو کرتا ہوں یا میگنیٹک کرتا ہوں تو اسی کے حساب سے پھر میرے پاس بیارنگز آ جاتے ہیں اچھا ابھی چلتے ہیں بیارنگز کی طرف تو ٹو میرے پاس مین ٹائپ سے کینڈ آف بیارنگز جو ہے وہ ٹو ہے فسٹ کینڈ آف بیارنگز میں لکھتا ہوں کینڈ آف بیارنگز تو دو قسم کے بیارنگز ہیں فسٹ جو ہے وہ ہے ریڈیوز بیارنگز اور دوسرا جو ہے ریڈیوز بیارنگز اور دوسرا یہاں پہ ہے ہول سرکل بیارنگز دو قسم کے ہمارے پاس ہیں بیارنگز تو فسٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیوز بیارنگز کیا ہوتی ہیں فار اگزامپل یہ میرے پاس ہے نورت یہ ہو جائے گا سوٹ یہ ہو جائے گا ایسٹ اور یہ ہو جائے گا ویسٹ ابھی ان میں یعنی نورت ایسٹ ایسٹ سوٹ سوٹ ایسٹ سوٹ ویسٹ اور نورت ویسٹ میں جب ہم انگل کو لیتے ہیں تو یہ مارے پاس آ جا رہا ہے ریڈیوز بیارنگز میں فار اگزامپل میں ادھر سے ایک انگل لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ لائن اس لائن کے اس پوائنٹ اس اوریجن سے اس اوریجن سے اگر دیکھیں تو کتنا انگل نورت سے بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو از این الفا میں شو کر لیتا ہوں سیم ہی اگر آپ دیکھیں ادھر اسی اوریجن سے اسی اوریجن سے میں ایک لائن کو ڈرا کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس آ جاتا ہے بیٹا انگل اس کو میں بیٹا کہہ دیتا ہوں سیم ہی یہاں پہ اگر کر لیں اس کو میں کہہ دیتا ہوں گیما اور یہاں پہ نورت ویسٹ یہ آ جاتا ہے سگما تو یہ فور ٹائپس بیارنگز ہمارے پاس آ جاتی ہیں اگر نورت کے ساتھ لیتے ہیں تو الفا اور یہ مطلب اس نورتیسٹ کوڈرنٹ میں جب ہم لیتے ہیں تو یہ الفا آ جائے گا ادھر لیتے ہیں تو یہ بیٹا ہو جائے گا یہاں پہ لیتے ہیں تو یہ گیم ہو جائے گا اور یہاں پہ لیتے ہیں تو یہ سگما تو فور ٹائپس اف بیارنگز میرے پاس آ جاتی ہیں دوسری طرف پہ ہول سرکل بیارنگز تو ہول سرکل بیارنگز مطلب یہ ہے کہ فار اگزامپل یہ ایک نورت ہے اسی نورت سے میں کیا کرتا ہوں فل تری سکسٹی پہ انگل لیتا ہوں تو یہ ہے ہول سرکل بیارنگز یعنی تری سکسٹی ڈگری پہ جو میرے پاس انگل ہے اسے ہول سرکل بیارنگز کہتے ہوں اچھا تو اگر ہول سرکل بیارنگ اور ریڈیوسٹ بیارنگز کو ہم نے کرنا ہے دیکھنا ہے ایک ہی اس میں فار اگزامپل یہ ہے یہاں پہ ریڈیوسٹ بیارنگ اور ہول سرکل بیارنگ کی جو ویڈیو ہے یہ میں لیتا ہوں اس طرح نورت ساؤت نیسٹ اور ویسٹ ان دونوں کی بیچ فار اگزامپل یہاں پہ نورت کے ساتھ یہ انگل بن رہا ہے الفا تو یہ انگل یعنی ریڈیوسٹ بیارنگ اور ہول سرکل بیارنگ دونوں ایک ہی ہوں گے ریڈیوسٹ بیارنگ برابر ہوگا یہاں پہ ہول سرکل بیارنگ کا فسٹ کوارڈرنٹ میں جب ہم لیتے ہیں تو ریڈیوسٹ بیارنگ is equal to ہول سرکل بیارنگ ابھی یہاں پہ اگر آ جائیں ہم تو چونکہ ہم انگل یہاں پہ لے رہے ہیں تو ادھر سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک انگل کتنا بن رہے ہیں نورت سے سوٹ کی طرف یہ بن رہے ہیں ون ایٹی ڈگری ٹھیک ہے جی تو ون ایٹی سے ہم کیا کریں گے یہ انگل بیٹا کو مائنس کریں گے یعنی ریڈیوسٹ کو ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ہول سرکل بیارنگ سیم ہی اگر اس قوارڈن میں ہم نے کرنا ہے ہول سرکل بیارنگ نکالنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کتنا بن رہے ہیں ون ایٹی پلس یہاں پہ جو انگل ہے ریڈیوس انگل تو اس کے ساتھ ہم ایٹ کر لیں گے تو یہ ہے ہول سرکل بیارنگ یہ اس ترڈ کوارڈنگ میں بات کرنا ساتھ ہی اگر چوتھے کوارڈنگ کو دیکھا جائے تو یہاں سے لے کر یہاں تک ون ایٹی پھر ٹو سیونٹی اور یہاں تک ٹھو سیونٹی تو یہاں ہو جائے گا یہاں پہ ریڈیوس انگل فور اگزامپل ہے سگمہ تو یہ ہے تری سکسٹی ڈگری مائنس سگمہ تو اس سے میرے پاس ہول سرکل بیارنگ کی ویڈیو آ جائے گی تو یہ میتھڈ ہے ہول سرکل بیارنگ کو لے کے آنے کے لیے جب ہم ریڈیوس بیارنگ سے آتے ہیں ہول سرکل بیارنگ میں اور فسٹ کوارڈنٹ میں تو یہ ہے کہ ریڈیوس بیارنگ is equal to ہول سرکل بیارنگ مطلب جتنا یہاں پہ انگل ہوگا وہ ہم ہول سرکل بیارنگ ہی کنسیڈر کریں گے امید ہے کہ یہاں تک لکچر کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی سیم ہی پروسس ہم فالو کرتے ہیں جب ہول سرکل بیارنگ سے جاتے ہیں ریڈیوس بیارنگ میں اچھا اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہول سرکل بیارنگ کو ہم ریڈیوس بیارنگ میں کنورٹ کر سکتے ہیں ادھر یہاں پہ میں درا کر دیتا ہوں اسی کوارڈنڈ سسٹم کو دوبارہ یہ نارت ساؤت ایسٹ اور ویسٹ فسٹ کوارڈنڈ اس کو میں کہہ دیتا ہوں کوارڈن فسٹ اس کو کہہ دیتا ہوں سیکنڈ اور یہ میرے پاس آ جاتا ہے ترڈ اور یہ ہے فورت ان کوارڈنڈ میں میں دیکھنا ہے کہ ہول سرکل بیارنگ میں کیسے آ سکتا ہوں تو یہاں سے یہ میرے پاس اوریجن ہے اس اوریجن سے یہاں تک میں ایک لائنڈ را کر لیتا ہوں تو یہ جو لائنڈ را کر رہا ہوں اس لائن میں یہاں پہ جو انگل بن رہا ہے الفا تو یہاں پہ سیچویشن یہ ہے کہ ریڈیوست بیارنگ جو ہے وہ برابر ہے ہول سرکل بیارنگ کا یہ ہے کوارڈنٹ نمبر فسٹ میں سیم ہی اگر میں دوسرے کوارڈنٹ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ تو ادھر انگل ساؤت کے ساتھ میں لے رہا ہوں تو انگل جو ہے یہ ریڈیوست انگل ریڈیوست بیارنگ یہ ہے گیما تو ہول سرکل بیارنگ سے میں کس طرح اس کو نکار لوں گا تو ادھر سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ میرے پاس انگل بن رہا ہے یہ ہے ون ایٹی تو ریڈیوست انگل بیارنگ برابر ہو جائے گا ون ایٹی ڈگری مائنس ہول سرکل بیارنگ ہول سرکل بیارنگ یہاں پہ یہ ویلیو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اور یہ تو یہ میرے پاس جو بھی ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں اس کو میں کہہ ہوں تو ایک انگل میرے پاس بچ جاتا ہے تو یہ یہاں پہ جو ریڈیوست بیارنگ جو وہ ٹوئنٹی ڈگری آ جاتا ہے دوسری طرف پہ اگر میں ادھر آ جاتا ہوں تھرڈ کوارڈرنٹ میں یہاں سے یہاں تک میرے پاس ہے ایک انگل جس کو میں کہہ دیتا ہوں الفا یہاں پہ گیما میں نے کی دیا اس کو میں بیٹا کہہ دیتا ہوں تو ریڈیوست بیارنگ یہاں پہ کچھ پلس ساتھ میں یہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا بھئی کہ ہول سرکل بیارنگ مائنس ون ایٹی فار اگزامپل میرے پاس یہاں سے اسے کو میں دوبارہ لے کے جاتا ہوں اس لین کو یہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ون ایٹی دیگری اور اس کے ساتھ ادھر آ جاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ اور بن جائے گا کوئی اور انگل بن جائے گا فار اگزامپل یہ میرے پاس ڈگری بن گئی ہے تو ٹین بن گئی ہے تو یہ ہے ہول سرکل بیارنگ جب اس ہول سرکل بیارنگ سے میں نکال لیتا ہوں ون ایٹی کو تو ادھر جو ڈگری میرے پاس رہ جائے گی جو انگل رہ جائے گا تو یہ ہے ریڈیوز بیارنگ تو یہ ہو جائے گا کہ ہول سرکل بیارنگ مائنس ون ایٹی دیگری یعنی یہاں سے دیکھر یہاں تک مائنس ون ایٹی دیگری تو یہ ہول سرکل بیارنگ تھرڈ پورڈنگ کیلئے آ جائے گا سیم سیچویشن اب اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ ریڈیوز انگل ہم نے ریڈیوز بیارنگ نکالنا ہے تو ریڈیوز بیارنگ نکالنے کیلئے ہم کیا کریں گے یہاں سے لے کر یہاں تک فار اگزامپل میرے پاس آ جاتا ہے ٹھیک یہ ہول سرکل بیارنگ ہے تو تری سکسٹی میں ہول سرکل بیارنگ کو نکال دیتا ہوں تو ریڈیوز بیارنگ آ جائے گا تو اندر کر لیتا ہوں اس کو کہ ریڈیوز بیارنگ is equal to 360 degree minus ہول سرکل بیارنگ تو یہ چھوٹی کیلئے میرے پاس آ جائے گی مطلب فورت کوارڈنگ کیلئے میرے پاس آ جائے گی تو فرسٹ کوارڈنگ میں جو ہے ریڈیوز بیارنگ equal ہے ہول سرکل بیارنگ کا دوسرے میں اگر دیکھ لیں اس میں تو 180 میں سے ہم ہول سرکل بیارنگ کو نکال دیتے ہیں تو میرے پاس ریڈیوز بیارنگ سیکنڈ کوارڈنگ کا آ جاتا ہے سیم ہی ریڈیوز بیارنگ minus 180 degree یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا بھی انگل میرے پاس بن رہا ہے اس ہول سرکل بیارنگ سے میں اس سے میں نے نکال ہے ریڈیوز بیارنگ تو 360 degree میں سے 360 میں سے میں ہول سرکل بیارنگ نکال ہے تو آ جائے گا میرے پاس ویلیو ریڈیوز بیارنگ انترڈ کوارڈرنٹ تو یہ طریقہ کس کا کہ ہول سرکل بیارنگ سے ریڈیوز بیارنگ میں کیسے آنا ہے اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ریڈیوز بیارنگ سے ہول سرکل بیارنگ میں کیسے آنا ہے تو یہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں تک ہماری یہ ویڈیو لیکچر اخت بذیر ہوتا ہے انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ السلام موڑکو